السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین نورہ کشتی کا دور شروع ہوا چاہتا ہے آج سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی ہے اور وہ تقریر کافی مزہ کاخیز بھی تھی اور میرے لئے تو کافی حد تک وہ مایوس کن تقریر تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک تین بار وزیراعظم رہ چکے شخص سے اتنا سینئر سیاستدان ہے کوئی وزڈم کی بات ہوگی اور کوئی بڑے پن کا مظاہرہ ہوگا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور سب سے بڑی مزہ کاخیز بات یہ ہے کہ باون نشستیں جیت کر ایک پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ تقریر کر رہا ہے ویننگ سپیچ دے رہا ہے اور ان کے چہرے پر کوئی شرمندگی کے آثار بھی نظر نہیں آئے ایک پلٹیکل سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گریس ہوتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے جب آپ ہار چکے ہوں تو آپ کو اپنی ہار تسلیم کر لینی چاہیے ہم نے یہ سیکھا آج مختلف لوگوں سے بالخصوص مسلمی قنون کے ہی خواجہ سعاد رفیق سے آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکر سے اور اسی طرح کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی ہار کو کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریس فولی ایکسپٹ کیا ہے اور اسی طرح وہ سمر بلور ہیں غالباً ان کا نام ہے این پی سے وہ اپنے جو مخالف امیدوار جو جیت چکے ہیں ان کے گھر گئی انہیں مبارک بات پیش کی ان کے کارکنوں سے بات چیت کی تو یہ جو کلچر ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے دوسری جانب پاکستان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خودساختہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے انتخابی نتائج کے بعد تو خودساختہ کہنا بلکل مناسب ہوگا کیونکہ جو نتائج آئے ہیں اس میں بظاہر تو جو جماعت کے طور پر الیکشن لڑے ہیں بے شک پاکستان مسلمی قنون اس میں سب سے آگے ہیں مگر پاکستان مسلمی قنون کے جو 62 یا 63 جو بھی ابھی تک نمبرز آئے ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف 92 یا 93 نمبرز کے ساتھ کافی آگے ہے ایک بہت بڑا مارجن ہے گو کہ ان کے ساتھ نام پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے آزاد امیدواران کا ہے مگر یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ آزاد امیدواران پاکستان تحریک انصاف کے ہیں عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر وہ منتخب ہوئے ہیں غالباً ان 92 لوگوں کو اس کانسٹوینسی کے لوگ بھی ان کی اکثریت شاید جانتی بھی نہ ہو ان کے نام بھی نہ پہچانتی ہو ان کے چہروں سے بھی شناسہ نہ ہو مگر انہوں نے ووٹ دیا ہے اس سوچ کو جو غلط ہے یا صحیح ہے مگر ان کے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے اور اس کا جواب انہوں نے اب ووٹ کے ذریعے دیا ہے اور یہ ان کا ایک جمہوری حق ہے مگر اب مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے کسی بھی جمہوریت میں حکومت اور عوام نے ایک منڈیٹ دیا ہے ان 92 یا 93 لوگوں کو جو ابھی تک ہم ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ جو ہنسہ ہے یہ سو کو بھی کراس کر جائے ان آزاد امیدواران کا اور ان سو اگر لوگ ہو جاتے ہیں جن کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے ہم کون ہوتے ہیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت کون ہوتی ہے کوئی ادارہ کون ہوتا ہے یہ قویسچن کرنے کا کہ یہ منڈیٹ ان کو درست نہیں ملا اور جو کسی بھی پلٹیکل پارٹی کا جن کے ساتھ نام لگا ہوا ہے منڈیٹ صرف انہی کو ملا ہے اور ایک یہاں پر اب بات کی جا رہی ہے کہ اب بولیاں لگیں گی ان آزاد امیدواران کی جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور ان کے بارے میں بہت سے لوگ دعوے کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بیس پچیس لوگوں سے تو آل ریڈی نون لیگ بات کر چکی ہے کہ وہ ان کو آل ریڈی یہ تسلی دے چکے ہیں کہ ہم مسلمی نون کے ساتھ ہی جائیں گے اور حکومت بنانے میں مسلمی نون کی حمایت کریں گے دوسری جانب حمد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گیم جو ہے وہ باقی ہے ابھی نتائج آنا باقی ہیں اور نواز شریف صاحب ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں باسٹ نشستوں کے ساتھ کہ ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اس وقت اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں بھی اور وفاق میں کیونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی ہم اپنے جو الائز ہیں ان کے ساتھ حکومت بنائیں گے یہ جو انہوں نے آج الائز کا لفظ استعمال کیا ہے تین دفعہ اپنی تقریر میں اس کو سن کر نظر آتا ہے یہ شاید کوئی نورہ کشتی ہے یا کوئی پہلے سے تیہ شدہ باتیں ہیں جو الائز تھے وہ تو ان کے گزشتہ حکومت میں تھے یعنی جو تیرہ مہینے گزارے ہیں پی ڈی ایم کی گنمنٹ نے الائز تو وہ تب تھے اب تو وہ الائز نہیں ہیں اب تو وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کرتے نظر آئے ہیں جلسوں میں تقریر تقریر کرتے نظر آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری ہوں شہباز شریف ہوں مریم نواز ہوں نواز شریف ہوں سب ہی نے ایک دوسرے پر کافی تنقید کی ہے ایون آصف علی زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب تنقید اور تنز کے نشتر ایک دوسرے پر برساتے رہیں مگر آج نواز شریف صاحب شاید جلد بازی میں یہ بول گئے کہ یہ ہمارے الائز ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہی رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو ٹاست دے دیا ہے اور عساق ڈاز صاحب کو کہ وہ عاصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم سے ملاقات کریں اور ان کو یہ پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو مجھے تو یہ فکس میچ ہی لگ رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کی اوپر اب تفسرے کر رہے ہیں ٹی وی سکرینوں کی اوپر باقاعدہ طور پر اس پر بحث ہو رہی ہے کہ نون لیگ حکومت بنائے گی یا پاکستان پیورس پارٹی حکومت بنائے گی میرے لیے تو یہ بحث لاحاصل ہے اور اس بحث سے کچھ بھی نہیں نکلنا شاید مجھے یہ تاثر ملا کہ ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیر پلے ہو رہا ہے اور باقاعدہ طور پر جینونلی کوششیں ہو رہی ہیں دونوں اطراف سے کہ ہم حکومت میں آئیں اور فلان ہمارے ساتھ مل جائے بظاہر یہ سب کچھ پہلے سے پلینڈ نظر آ رہا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اب وزارت عظمہ کا جو کلمدان ہے وہ نواز شریف صاحب خود سنبھالتے ہیں یا جو اشارہ آج انہوں نے اپنی تقریر میں دیا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب لیپ ٹاؤس بھی دیں گے لوگوں کو روزگار بھی دیں گے ہو سکتا ہے وزارت عالی کی بات کر رہے ہو مگر بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو نتائج آئے ہیں کل سے عمران نواز شریف صاحب خود جس طرح جیتے ہیں ہم سب کو معلوم ہیں اس کے بعد شاید انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور آج جو انہوں نے سپیچ کی ہے اس میں ان کی سپیچ کے دوران ہم تو ان کے چہرے کے تاثرات کو ہی دیکھتے رہے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آج نہیں تھا سب سے بڑی جو کمی میں نے فیل کی ایک اتنے سینئر سیاستدان سے جس کو ہم بہت بڑا سینئر سٹیٹسمن کہتے ہیں انہوں نے اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے یہ تو ضرور کہا کہ ہم تمام جو پارٹیز ہیں ان کی کامیابی کو ویلکم کرتے ہیں انہیں مبارک بات دیتے ہیں ایون جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں مگر پاکستان تحریک انصاف کا نام تک انہوں نے نہیں لیا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں عمران خان صاحب کا نام تک نہیں لیا آج یہ موقع تھا میری دانست میں نواز شریف صاحب کے پاس بطور ایک سینئر سٹیٹسمن کے اگر وہ اس تقریر کے اندر عمران خان صاحب کا نہ صرف نام لیتے بلکہ باقاعدہ طور پر چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروپوزل رکھتے سب کے سامنے کہ ہم چاہیں گے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے وہ اس کو تسلیم کرتے شاید جو نفرت کی ایک آگ اب جنگل میں پھیل چکی ہے سیاسی وہ شاید کم ہوتی اور اس میں شاید ہمیں برداشت کا ایک الیمنٹ نظر آتا مگر یہ اب واضح ہو چکا ہے بہت سے لوگ پہلے یہ بات کرتے تھے مگر اب یہ واضح ہو چکا ہے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں جو ہماری بڑی سو کارڈ سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب کسی بھی صورت میں اقتدار میں لانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی ان کو لانے دیا جائے گا نہ ان کو آنے دیا جائے گا اور یہ شاید سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک کلٹ بن چکا ہے بقول بہت سے ایسے لوگوں کے جو کافی طاقتور بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ایک کلٹ ہیں اور وہ اب کسی بھی ڈگر جا سکتے ہیں اور جو بیس وہ بناتے ہیں وہ نو مئی کے واقعے کو بناتے ہیں کہ نو مئی کو جو انہوں نے کیا ہے اگر کل کو ان کو پھر حکومت دے دی گئی تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے ہمارے سے میری کیا مراد ہے بہرحال بہت سے لوگوں کا یہ تاثر ہے اور اس میں اب نظر یہ آ رہا ہے حالیہ چند دنوں کے اندر ہم نے دیکھا بالخصوص سپریم کورٹ پاکستان میں بیٹھے ہمارے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لہجے میں بھی ہمیں یہی اندازہ ہوا ان کے لہجے سے اور یہ شبہ بھی ہوا کہ شاید وہ بھی یہ تاثر لیے بیٹھے ہیں اور جس طرح کی اوبزرویشنز ان کی جانب سے آئی ہیں ایون دو جس طرح کے فیصلے انہوں نے دیئے ہیں اس سے یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بھی شاید پاکستان تحریک انصاف کو نیر فیوچر اقتدار میں آنے کے خواہش مند نہیں ہیں یا ان کے لیے سافٹ کورنر نہیں رکھتے تو بظاہر تمام ہی جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر کٹا لگا دیا ہے ایون دو پاکستان تحریک انصاف نے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے جو ہمارے لیے بھی سرپرائز ہے ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں مگر ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک ٹرن آؤٹ ہوگا اور جو ووٹرز ہیں بالخصوص جو ینگسٹرز کا تو سب کو اندازہ تھا ہی جو فیملیز نکلی ہیں وہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس بات کا کسی نے انٹیسپیٹ کیا ہی نہیں تھا اور یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے باوجود اس کے اب پاکستان تحریک انصاف کی اس کامیابی کے بعد یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کیا جائے گا پاکستان کی سو کارل سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے بڑے جو رہنماں ہیں نواز شریف صاحب ان کی جانب سے اور ایک ویلکمنگ سپیچ ہوگی اور ایکسپٹ کیا جائے گا تمام نتائج کو سب سے پہلے اور اس کے بعد تمام ہی جیتنے والوں کو یہ دعوت دی جائے گی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم مل کر اس ملک کے بارے میں کچھ کریں اور اکثریت میں جو بھی ہے اسے حکومت بنانے کا موقع دیا جائے میٹ بھی پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں استعمال کرنا تو جو انڈیپینڈنٹس ہیں بیرسٹر گوھر ان کو لیڈ کر رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا جیو نیوز پر ہی جو ٹرانسمیشن ہوئی اس میں اسد کیسر صاحب کو لائن پر لیا گیا فون پر ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا بندوبست پہلے کر رکھا ہے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی وفاداریاں تبدیل ہوں گی اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کام پکا کر رکھا ہے ایک تو انہوں نے اس حلف کی بات کی جو ان کے مطابق اس حلقے کے عوام نے ان تمام امیدواران سے پہلے لیا امیدواران سے ان حلقے کے عوام نے یہ حلف لیا کہ آپ ہمارا جو ہم آپ کو دے رہے ہیں منڈیٹ اس کے ساتھ اس کو کسی اور کی جھولی میں نہیں ڈالیں گے اور اس پر تمام امیدواران یہ حلف لے چکے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کے ساتھ ہی وفادار رہیں گے اب اگر جا کر ایسی کوئی وفاداریاں ہم دیکھتے ہیں بلک میں جو پاکستان مسلمی نواز یا اگر پاکستان پر اس پارٹی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں تو اس پر پھر بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے اور ان کا جو اپنا کریکٹر ہے اس پر بھی سوالات اٹھیں گے جو لوگ وفاداریاں تبدیل کریں گے دوسری جانب ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے آپ سے کچھ دیر قبل عاصف علی زرداری صاحب جو گزشتہ رات اسلامباد پہنچے تھے انتخابی نتائج شروع ہوتے ہی آج وہ لاہور پہنچ چکے ہیں اور آج ہی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی شہباز شریف اور عصاق دار سے اور اس کے بعد ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ بلاول بٹو زرداری جو لڑکانہ تھے وہاں سے سکھر گئے اور سکھر سے اب وہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پریز پارٹی کیا الگ الگ ان ازاد امیدواران کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے یا متفقہ طور پر مشترکہ طور پر یہ کوشش ہوگی اور ایک مخلوط حکومت بنا کر جو پاکستان ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت دی جائے گی کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو ایک اور اندیا دے دیا ہے کہ یہ کوئی پانچ سالہ حکومت نہیں ہے یہ دس سالہ پلان ہے اور اس کا ذکر انہوں نے کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ دس سال ہمیں چاہیے اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جانے کے لیے نواز شریف صاحب کی جو انٹینٹ ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ میں شبہ کا اظہار کر رہا ہوں بہرحال جو طریقہ کار ہے جس سے وہ اقتدار میں آ رہے ہیں یا لائے گئے ہیں اس طریقہ کار پر بہرحال سوال اٹھانا ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض بھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمارے سپریم کورٹ کے فاضل ججز صاحبان ہمارے مستقبل کے چیف جسٹس ان جسٹس منصور علی شاہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو پارلیمان ہے وہ دراصل عوام ہیں عوام کے منتخب نمائندہ منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل پارلیمان ہوتی ہے اور وہ ہم سب پر مقدم ہیں ایون سپریم کورٹ اب پاکستان سے بھی جو پارلیمان ہے وہ سپریم ہے باوجود اس کے ہم یہ سمجھنے سے کاسر ہیں جو ہم سیاستدان ہیں میں اپنی نہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عوام میں ہوتے ہیں جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے بڑے سربراہ ہیں وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ عوام کا جو منڈیٹ ہے اس کا احترام بھی کرنا ہے کیونکہ وہ خود بھی اسی عوام کے منڈیٹ سے اقتدار میں آتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی چاہیے ان کو یہ کہ ان تمام لوگوں کو بھی آن بورڈ لیں ان کے ساتھ بات کریں جو ہوا وہ ہو گیا اور جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ان کی بھی اب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں سے نظرانداز کرنا چاہیے اور جو غلطیاں دوسری جانب سے ہوئی ہیں ان کو بھی نظرانداز کرنا ہوگا اور اسی طرح ملک آگے بڑے گا بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی اب مشکل وقت ہے بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ نواز شریف ہوں بڑی مزہکہ خیز قسم کی گفتگو ہو رہی ہے ٹی وی چینلز کی اوپر شاید ٹائم کل کرنے کی کوشش ہے اور ساتھ ساتھ یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ کتنی جوڑ توڑ ہو رہی ہے جو کہ غالباً پہلے سے ہو چکی ہے میرا تو کم از کم یہ تاثر ہے مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جوڑ توڑ کا عمل آل ریڈی مکمل ہو چکا ہے اور اب بس ایک خانہ پوری ہو رہی ہے مگر یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک شخص جو دو سو ستاون اگر کل نشستیں ہیں قومی اسیمبلی کی ان میں سے باسٹھ نشستیں جیتا ہے اور باسٹھ نشستیں جیت کر وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مارڈل ٹاؤن کے گھر کی گیلری میں آ کر اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں پر آ کر ایک وننگ سپیچ دے دیتا ہے تو اس سے زیادہ مزہکہ خیز بات کیا ہوگی اور اس حکومت کی کریڈیبلیٹی کیا ہوگی جو ایک اقلیت میں آ کر اکثریتی حکومت بنا لیتی ہے اور جو ازاد امید واران جو اکثریت میں ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ ایک سائٹ پر کھڑے تماشا دیکھتے رہ جائیں گے بہرحال یہ پاکستان ہے دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ